بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں باکس روم میں آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے جو سوال ہیں اکثر آپ پوچھتے ہیں کہ امنسٹری کب آ رہی ہے امنسٹری کب آ گئی امنسٹری کیوں نہیں آ رہی بورس جانسل صاحب جو ہے وہ جو ہے وہ یوٹن لے لیتے ہیں پریٹی پریر صاحبہ جو ہے وہ آئے روز جو ہے وہ سخت سے سخت قانون جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کوشش کریں گے کہ دو چار منٹوں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں اور کنکلوجن لے کے آئیں ہم کوئی وہ مجیشن ویرا نہیں ہے کوئی جادو کی چھڑی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ادھر سے جو ہے وہ چھڑی کو کمائے اور ہمیں جو ہے وہ جواب مل جائے لیکن ہم جو ہے وہ جو پریکٹیکلی جو کلکولیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے شاید آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ اس کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر پہنچیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں آپ مربانی ہوگی اگر نہ بھی کریں گے تو پھر بھی آپ کی مربانی ہوگی کہ آپ ہمیں دیکھ کر ہمیں برداشت کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی میر پانی ہے محبت ہے پیار ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں تو چلتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے کیا اس میں امنسٹی ملے گئے یا نہیں ملے گئی تو میں نے تو ہر وقت جو ہے وہ کہا ہے کہ تھوڑا سا دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن یوکی کورنمنٹ کو جو ہے وہ یہ کڑوا جو گھونٹ ہے یہ کھونٹ بھرنا پڑے گا اس کی کئی ایک وجوہ آتا ہے مثال کے دور پہ وہ کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی جب سے یہ سلسلہ شروع ہے کوویڈ نائنٹین کا یا بریکزٹ کا سلسلہ شروع ہوا اور جو ہماری پیاری پریٹیپ ٹیل سابا ہے اس نے سخت سے سخت قانون جو ہے وہ لانے کی کوشش کی پرڈر کو سٹیل کرنے کی کوشش کی اس نے پورے دنیا کے جو موارک ہیں ان کے ساتھ اگریمنٹ کرنے کی کوشش کی جو لوگ یہاں پہ اوور سٹیر ہیں ان کو واپس بھیجا جائے لیکن اس میں وہ ایک تارم یوز کرتے ہیں کہ جو کریمنلز ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا یہاں پہ کریمنلز کی کوئی جیش نہیں ہے لیکن جب ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو ان کو بھی وہ بے دیتے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ جب سے یہ پرائے منسٹر بنی ہے دوسرا ہوم سیکرٹی بنی ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ کتنے لوگوں کو اس نے جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا ہے یہ میرا آپ سے سوال ہے کیونکہ یہاں آپ ہر وقت جو ہے وہ لوگ درے رہتے ہیں سہمے رہتے ہیں اور خوف میں مبدلہ ہے کہ آپ کے سامنے کتنے لوگ جو ہے وہ ڈیپورٹ ہو گئے ہیں دوسری بات یہاں جو مین چینل ہے چلو جو ڈوور کا جو ہے وہ یورو ٹرنل جو ہے اس میں لوگ نہیں آ رہے کیونکہ وہ سٹاپ ہو گیا لیکن جو انگلیس چینل ہے جو لوگ ڈنگیز لگا کے آتے ہیں جو چھوٹی بوٹس پہ آتے ہیں ان کی تعداد کم ہوئی ہے جب بڑی ہے اگر کم ہوئی ہے تو پھر وہ کنٹرول ہو گیا جیسے کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جو جو دعا کی جو 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 ہے وہ محترمہ جو یہ نینے جو ہے وہ حربیں استعمال کرتی ہے یا وہ نینے جو ہے وہ میں اگر وہ جو ہمارا جو کنٹینینٹ ہے اس کی اگر لینگویج استعمال کرو تو وہ کتنے جو ہے وہ نینے جو ہے وہ جادو ٹونے کرتی ہے تو اس کا کیا جو ہے وہ اثر پاتا ہے زیرو دوزار اکیس کی بات ہے اس میں ابھی تک جو ہے وہ بیس ہزار لوگ جو ہے وہ انگلیس چینل کر کے یہاں پہ آگئے ہیں تو کیا ہوا اس کی جو ہے ابھی جو ہے وہ نئے قانون جو لاغو کر رہی ہے جو پولیس فورس ہے اس کو ٹونٹی تھاؤزن اس میں نئی جو ہے وہ برتیاں کرنے جا رہی ہے اور جو سٹریٹ سارچ ہے اس کو اور جو ہے وہ بھلا رہی ہے کرائم ریٹ کو گھڑ کرنے کے لیے یا وہ دوسرا جو ہے ایک جو ان کو ابھی ایک ڈر اور خوف لگا ہوا ہے کہ یوکے کی جو اندر ہیں یہ جو ڈیمانسٹیشن کے لوگ کرتے ہیں یا احتجاج وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ دوسرے انگل سے وہ دیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ڈیمانسٹیشن وغیرہ کرے گا یہاں پہ جو ریلی وغیرہ نکالے گا تو اس کو جو ہے وہ ایزا کریمنل جو ہے وہ ٹریٹ کیا جانا چاہیے یہ ان کی سوچ ہے اب یہ دیکھو اس میں کتنے حتہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن دنیا میں اگر آپ کسی بھی چیز کو دباتے ہیں تو یہ ایک قدرت کا قانون ہے کہ اگر کسی چیز کو دباتے ہیں تو وہ دبتی نہیں ہے وہ اس کا بھی پریشر ہوتا ہے جیسا کہ ایک بڑی مثال ہے کہ اگر آپ سمندر میں ایک چھوٹی سی سوئید ڈالے پینکے تو وہ ڈوب جائے گی اور اتنے بڑے بڑے جو جہاز ہیں جو بیڑی بیڑے جو ہیں وہ سمندر میں جو تہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے جو فورس ہیں وہ جتنا فورس پانی پر ڈالتے ہیں اسی سے پانی ان کو جو ہے وہ اوپر اٹھائے رکھتا ہے اسی طرح پلیسی ہے ان کی اچھی بات ہے یہ کریں دوسرا کہ جو امینسٹری ملے گی یا نہیں ملے پانی پیٹ آف یو ہے وہ یہ ہی ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے ہی انسان کے اندر ایک جو یہ حکمرانی کا جو ایک انصر ہے وہ پایا جاتا ہے اگر یہ اس کے جو محکوم ہیں جو لوگ اس کی جو رہاہ ہوتی ہے وہ نہ ہو تو حکمران کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور اور پھر زندہ رہنے کے لیے اس کی جو حکومت کو بچانے کے لیے یا جو وہ بادشاہت بچانے کے لیے یا کوئی اور اس کا نام ہے تو وہ اس کو بچانے کے لیے سلطنت بچانے کے لیے تو اس کو جو ہے وہ یہ مزدور طبقہ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تو اپنی جو لوگوں کو جو بھی جتنے بھی فیلڈز ہیں زندگی کے جو فیلڈ ہیں ان کو ان میں جو کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ سلیوری جو ہے یا یہ مزدور طبقہ ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے مثال کے دور پر اگر آپ ہسٹری کو تھوڑی بہت جانتے ہیں جو فیراؤن تھا فیراؤن مصر جو مصر کا بادشاہ تھا دوہزار سال پہلے تینزار سال پہلے تو اس کے جو ہواری تھے یا اس کے جو مجیشن تھے یا اس کے جو جوتشی تھے یا اس کے جو صوفی پیر تھے انہوں نے اسے کہا تھا کہ بھئی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو جو آپ کی بادشاہت کو تیس نیس کر دے گا تو اس نے کہا میں خدا ہوں کیونکہ وہ خدا کا دعویدار تھا خدای کا تو اس نے کہا میں خدا ہوں میں بچہ کوئی پیدا ہی نہیں ہونے دوں تو اس نے میرے خیال میں لاکھوں کے حساب سے بچے مارے لاکھوں کے حساب سے اس نے جو ہے وہ عورتوں کی جو کوک ہے وہ خالقی لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اسی کے دربار کے جو ہماری تھے انہوں نے کہا بھئی اگر ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ ہم جو ہے وہ نکر علام وہ تو ختم ہو جائیں گے کون ہماری جو اس سلطنت میں جو ہے یا اس ریاست میں مزدوری کرے گا کون ہمارے کام کرے گا تو جناب بڑے صاحب کو یہ ایک اعلان کرنا پڑا کہ ہم ایک سال جو ہیں بچوں کو قتل کریں اور ایک سال بچوں جو ہیں وہ زندہ رکھیں گے تو یہ ایک ہسٹی ہے یہ تاریخ ہے تو اسی طرح وہ وہ جو ایک سال میں بچے چھوڑ رہا تھا اس میں ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے اور وہ پھر بڑے ہوکے انہوں نے اس کا جو تخت تاراج تھا اس کو تیس نیس کیا تو بات یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے یہ جو مائگریشن ہے کہ یہ آج شروع نہیں ہوئی کہ وہ دس سال بی سال ہو گئے یہ یوکے میں جو مائگریشن جو ہے وہ شروع یہ یہ شروع سے ہی ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے لوگ ادھر ادھر سے آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ ضرورت جو خپت ہے جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ یہاں پہ جو شارٹیج ہے لیور کی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے فل اپ کرنا ہے اب یہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ سٹوڈنٹ جو ان کا پلان ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی ٹھری تک ٹونٹی ٹھونٹی ٹھار تک بیس ہزار تیس تک انہوں نے دس لاکھ جو ہے وہ سٹوڈنٹ بلانے ہیں تو وہ بیسیکلی دس لاکھ سٹوڈنٹ نہیں بلا رہے ہیں وہ دس لاکھ مزدور یہاں پہ کام کرنے کے لئے بلا رہے ہیں اور باقی جو ان کا جو وہ ویزا جو ٹیلنٹ ویزا وغیرہ ہے تو وہ بھی وہ لوگ آئیں گے اور وہ تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ ہماری طرح ہی جو ہے وہ ہو جائیں گے تو ان کو اس خیب کو بھرنے کے لئے جو یہ ان کے جو شارٹج ہے اس کو شارٹج کو کور کرنے کے لئے انہیں کوئی نہ کوئی پالیسی جو ہے وہ دینا پڑے گی تو یہ ہمارے لئے نہیں کریں گے یہ اپنے لئے کریں گے اور یہاں پہ یہ جو ہمارے جیسے مزدور ہیں یا ہمارے جیسے جو گدھیں ہیں وہ کہیں اور دنیا سے نہیں آئیں گے یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھی ہو سکتا ہے تو مایوس ہی جو ہے وہ مایوس ہی تو ویسے بھی گناہ ہے تو مایوس نہیں ہو نا تو بہت جلد نہیں تو تیر سے یہ خبر جو ہے وہ ضرور آئے گی تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پازیٹیو رہیں پازیٹیو رہیں گے تو اللہ تعالی کی ذات بھی آپ کی جو ہے وہ بدد کرتی ہے تو ہم آپ کو ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہم آپ سے چاہیں گے اجازت دعا بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا